دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صدو موسے والا کی ڈیٹس سے جڑی کچھ اپ ڈیٹس کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ بھی صدو موسے والا کی ڈیٹس کی ڈیٹیلز جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے دوستو اگر آپ ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے روکیس ٹھیک اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جسے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ روز صدو کی ڈیٹس سے جڑی کوئی نئی خبر سننے میں آ رہی ہے اور یہ نئی خبر گمبیر ہوتی جا رہی ہے اس کیس کو جنتا سمپل سمجھ رہی ہے لیکن اتنا سمپل نہیں بلکہ یہ کہ اس بہت زیادہ گمبیر ہوتا جا رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کوئی نئی اپ ڈیٹس سامنے آ رہی ہے دوستو یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس کیس میں لیرنس بشنوی گولڈی برار کا نام آ رہا تھا کیونکہ ان دونوں کی اسٹیٹس سامنے آ رہے تھے جس میں انہوں نے اسیپٹ کیا تھا کہ انہوں نے صدو موسیٰ والا کا مرڈر کیا ہے لیرنس حصہ میں جیل میں ہے اور پولیس ان سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے جب لورنس سے صدو کے قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے صدو موسیٰ والا کا مرڈر نہیں کیا اور نہ ہی میری گینگ کا ہاتھ اس مرڈر میں ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس مرڈر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں شارو خان کی چند مہینے پہلے شارو خان نام کے ایک گینگسٹر کو اریسٹ کیا گیا تھا جو صدو موسیٰ والا کا قتل کرنے والا تھا انہیں صدو موسیٰ والا کو قتل کرنے کی سوپاری دی گئی تھی لیکن وہ صدو کو قتل نہیں کر سکے اور پولیس نے انہیں پکڑ لیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدو موسیٰ والا کے قتل کا ذمہ دار کون ہے ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو اگر آپ صدو موسیٰ والا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں